students we've gone through stlc and mtm and we've taken one example یہ ایک live example تھی جو ہم نے لی اور یہ آج کل ہم اس کو final کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے اس کو لیا تاکہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جا سکے however جو اس کے اندر ہم نے logins and passwords use کی ہیں وہ hypothetical ہے وہ ہم نے create کیے use کیے اور اب وہ شاید exist نہیں کرتے اب جناب ہم execution bug logs کی طرف جا رہے ہیں ہم نے کیا کیا execution record کیا execution record کرنے کے لیے پہلے requirements freeze کی requirement freeze کرنے کے بعد test case بنائے test case بنانے کے بعد execution record کی پھر execution reporting ہم نے کی تاکہ یہ وہ execution reporting اب ہم execution bug logs bug logs کو detail میں جا کے دیکھنے لگے opening up a bug log آپ کے پاس تھے bugs تھے آپ نے ان سب bugs کو آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ ایک daily report لے لیں آپ کے پاس daily report بھی آ سکتی ہے آپ کے پاس testor wise report بھی آ سکتی ہے سو آپ کے اس کا سارے filters available ہیں ٹھیک ہے جناب آپ ان کو use کر کے سارے bugs جو کہ reported ہیں ان کے اور کب کب reported ہیں ان کو لے سکتے ہیں جناب یہ اس کی آپ کو اثر report آگے ٹھیک ہے جناب اب آپ test case بھی open کر کے دے سکتے ہیں اچھا جناب اور آپ from bug بھی test case create کر سکتے ہیں یہ آپ کی inconclusive ہو گئی تھی یہ آپ کو report آگے then اب یہ report ہم نے آپ کو جیسے پہلے دکھائی کہ جناب یہ اس کی detail summary بھی available ہے اور میرے پاس action logs الگ سے بھی میرے پاس recorded پڑے ہیں تاکہ میں یہ action logs share کر سکوں اب آپ دیکھئے میرے پاس screenshot بھی ہے action log بھی ہے ہر information وہ ہے جو کہ مجھے ایک developer کو fully to the problem لے جانے کے لیے enough ہے then اب آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں query کرنا چاہ رہے ہیں bugs آپ نے یا آپ ایک report develop کرنا چاہ رہے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں آپ my tasks my bugs my test cases یہ تو ہو گیا اگر میں as non admin کام کر رہا ہوں اگر میں as admin کام کر سکتا کر رہا ہوں تو میں پورے ایک project کو یا اچھا یہ دیکھیں آپ test project کے لیے اگر آپ test project لینا چاہیں تو اس کے اوپر آپ query set کر سکتے ہیں query کیا ہے یہ اس کی تفصیل ہم نے آپ کو share کی اور اب آپ غور کیجئے اب آپ track میں آگئے ہیں for the first time اب آپ track میں آگئے ہیں پہلے آپ plan میں کام کرتے رہیں then you were in test اب now you are here in tracking اب آپ غور کریں کہ آپ نے جو نا shared queries run کر سکتے ہیں آپ projects کے اوپر queries run کر سکتے ہیں آپ tracking میں آگئے پہلی دفعہ ہم پہلے دوسرے اب تیسرے step پہ آگئے کہ اب ہم tracking کے اوپر آگئے ہیں نا اوکی اب میں query with respect to project query with respect to assignment query with respect to work item type and query with respect to state of the bug report ہم ہر طرح سے دیکھ سکتے ہیں اب ایک report لے سکتے ہیں اب آپ غور کیجئے now we are heading towards closure اگر یہ سارے کے سارے close نکل آئے اور open and state is equal to open nail نکل آئے this means کہ کوئی open نہیں ہے سارے کے سارے جو آپ کے جتنے bugs سے let's say 400 bugs سے اور close بھی 400 ہیں تو آپ کے لئے ایک بہت situation آگئی جہاں پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ project close ہو جانے جو آپ پہلے پہلے سٹیپ کیا کریں اسے ایک چھوٹا سا پہلے سٹیپ لے رہے ہیں اس میں آپ query کر کے دیکھ رہے ہیں کہ bug logs کی state کیا ہے جب آپ کو یہ پتہ لگ جائے گا تو then you are in a position to close it یہ آپ کو ہم نے اس کو explain کر کے لیے ہیں verify if the bugs or bug log verification if fixed یہ دیکھیں جناب میں نے کہا کیا ہے سارے manual runs سارے manual runs and start date range end اب میں نے کہا کیا میں analyze کر رہا ہوں test runs اگر میں ان test runs کو analyze کروں تو کچھ status ایسا ہے کہیں کہیں یہ pass ہے کہیں کہیں یہ fail ہے اچھا then needs intervention بھی ہے اس طرح کافی سارے ہمارے پاس status آ رہے ہیں آپ غور کریں so ہمارے پاس دونوں چیزیں آگئیں ایک چیز میں کہنا شاید بھولی ہوں دیکھئے یہاں پہ ہم track and test دونوں میں ہمارے پاس یہ function ality موجود ہے test میں for tester کہ they can see کہ ہمارا state کیا چل رہا ہے اور track میں for the whole team تاکہ وہ track کر سکیں اب status reporting کر اچھا یہاں ایک اور چیز میں analyze test runs میں تو ہوں میں ایک point بلکل چھوڑ کے جا رہا ہوں which is exploratory testing اس کو میں دو تین دہ circle کر رہا ہوں تاکہ آپ کو بھی یاد رہے اور مجھے اب آگے آئیں گی آپ کو exploratory testing جب آپ کی details آجیں گی آپ کا ایک kind of home assignment ہوگی آپ گھر باپس جائیں اور جا کے اسی mtm کو کھولیں اور اس میں exploratory testing کر کے دیکھیں وہا پہ ہم شاید ایک آدھ screenshot دیکھیں اس سے زیادہ ہم اس پہ time نہیں لگائیں ایک اور چیز جو کہ بڑی important اب آپ غور کریں کہ میں verify کار رہا ہوں bugs created by me یہ بڑا interesting آپ دیکھئے اس area کو focus کریں میرے پاس testing and tracking کے یا verification کے ہزار mechanism ہیں پہلے میں analyze کار رہا تھا پہلے میں ادھر تھا اب میں ادھر آگیا ہم ہم کر کیا رہے بگ created by me assign to me this means کہ یہ وہ bug ہے جو مجھے fixing کے لئے assign ہو گیا یا test run کے لئے assign ہوا ہوا اب created by me کو میں نے کون کون سے bugs report کی ہے میرے پاس ایک detail آگئی کہ یہ وہ bugs تھے جو کہ میں report کی ہے اور یہ میرا view کا option لیا جو میں نے explain کیا